بڑی عجیب بات ہے کہ ابھی تک ظلم جو مسیحوں پر پاکستان میں ہو رہے ہیں رکنہری خاص اور سے اس کا ٹارگٹ جو ہے پنجاب ہے پنجاب کے اندر مرے کالج سیالکوٹ کے اندر جو واقع ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ گومنڈ نے اپنی تحویل میں لے لیا واہ پاکستان کے تمام مدارے جو ہیں تمام قوموں کو احلیتوں کو دے دیئے گے لیکن پتا نہیں کیا بات ہے کہ پاکستان کے مسیحوں کے ساتھ حکومت کی کیا دشونی ہے کیا تاثب ہے کہ ابھی تک مسیحی ادارے ابھی تک گومنڈ کے پاس ہیں اب یہ جب مرے کالج لیا گیا تھا تو اس کی جو رہشی علاقہ تھا جہاں پرفیسس رہتے تھے جہاں ملازم رہتے تھے کرسچن وہ گومنڈ نے نہیں لیا تھا وہ مشنری کی پاس ہی تھا تو آج تک وہ مشن کو وہ جو ہیں وہ قرائے ادا کرتے ہیں اور اس سے پہلے بھی ایک پرنسپل آیا تھا تو اس نے کیا کیا تھا کرسچنوں کے لیے وہاں کا ایک مین گیٹ سائٹ کا بند کر دیا تھا تاکہ جو ہے کرسچن یہاں سے در کے تنگ ہو کے بھاڑ گیا بچارہ پورے وہ مین گیٹ سے وہ کرسچن آتے تھے لوگ وہاں سے ان کو آنے جانے میں اتنی تکلیف تھی بچوں کو سکول کے اب یہ دوسرا پرنسپل آیا اس نے نیا کام کیا انہوں نے ابن نوٹس بھیج دیا کہ آپ یہ جو ہے یہ جو پرفیسر رہتے ہیں اور جو کرسچن ملازم ہیں یہ ریٹائر ہو گئے یہ نکل جائیں ہاں سے خالی کر دیں بھئی آپ کو کیا حق پہنچتے ہیں آپ اس کے مالک ہیں گورنمنٹ میں تو ویسے اور کرسچن کی پروپٹی پر قبضہ کیا ہوئے اور پھر آپ تو کالی یا آپ تو منیجمنٹ کو دیکھتے ہیں آپ کا تو اس چیز کے پاس نہیں کچھ نہیں ہے اگر یہ کروانا تو یہ بشپ آف سیالکورٹ یا ڈائیسیز آف سیالکورٹ کے لوگ کروا سکے کیونکہ یہ ان کی پروپٹی ہے رہائش کی آپ کی تو ہے ہی نہیں اور پھر آپ نے کورٹ میں بھی کیس کیا کورٹ میں بھی یہ لوگ ڈائیسیز آف کراچی والے جیت گئے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اگنسٹ جا کر کیا کیس اور اب آپ نے نوٹس دیا آپ پہ تو کنٹیم لگ دی آپ تو کنٹیم آف دی کورٹ ہے آپ نے تو عدالت کی توہین کی ہے اور پھر دوسرا میں تو کہوں گا کہ یہ جتنے رہائشیں جن کو نوٹس مینی ہیں وہ فیر ان حریسمنٹ کی یہ سوٹ داخل کریں اس کے خلاف کیونکہ اس نے حریسمنٹ پھیلائی ہے اور اس کے اوپر ہر جانے کا کیس داخل کرے کروڑوں کا کہ اس نوٹس کے ویزے آپ لوگ کو ذینی کوفت ہوئی ہے کیونکہ یاد رکھیں کہ مرے کالج میں دوسری سائیڈ کے اوپر جو شیخ مولا کا طلاب ہے وہاں مرے کالج کے ایک بنگلہ ہے کوٹھی ہے اس کے اوپر ایک مسلم پروفیسر نے عرصے سے قبضہ کیا اس کو کوئی نہیں چھڑا رہا اس کو کوئی نوٹس نہیں بھیج رہا اس کو خالی نہیں کروا رہا لیکن یہ وہ بھی کرسچن پروپٹی ہے وہ بھی مشن کیا لیکن نا مشن اس پہ ہاتھ ڈال رہی ہے نا کالج ہاتھ ڈال رہا اس پروفیسر پہ اور یہ جو مشنری کے انڈر میں چیز ہیں یہ پرنسپل صاحب یہ ہیں نوٹس بھیج رہے ہیں مقصد یہ ہے کہ وہاں ایک قدیم سو سال سے زیادہ عرصے کا چیپل ہے چرچ ہے مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ جب نکل جائیں گے پھر اس چرچ کی طرف ہی ہو جائیں گے کیونکہ جب وہ کرسچن سٹاف وہاں ہو کرانے پہ پھر کہیں گے جی چرچ کی یہاں ضرورت کوئی نہیں ہے تو پنجاب حکومت کو چاہیے کس چیز کا نوٹس لیں اس پرنسپل کے خلافکار بھی کریں تعلق خواجہ آتھ سب کا بھی سیال پڑت ہے کہ ان کی جب جماعت کے حمایت یادہ پرنسپل جو رہا ہے کس طریقے سے نجائز کام کر رہا ہے عدالت کی بھی توہین کر رہا ہے اور جو ہے نجائز جو ہے ریٹائر پروفیسر اور مناظمین کو تنگ کر رہا ہے اور افسوس کی بات ہے کہ وہاں کی ایم پی اے بھی کرسچن ہے ایم اے بھی ہے دونوں نون لیکے ہیں لیکن دونوں کو اس چیز کا احساس نہیں کہ جار کے جو ہے ان لوگوں کی دارسائی کریں اور اس پرنسپل کے خلاف کاروے کریں اور جب ایسا پرنسپل لائیں جو کہ انسان دوستوں جو تعلیم کے اوپر زور دے نہ کہ وہ اب اپنی جو ہے دادا گھری کے اوپر یا اب اپنی جو ہے حکومت بنانے کے چکر میں رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کالج کو فوری طور پر ڈینیشنلائز کیا جائے کرسچنوں کے حوالے کیا جائے جو تمام چیزیں تمام ادارے مالکان کے حوالے ہو گئے ہیں تو یہ ادارہ کیوں نہیں ہو رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے اور یہ خواجہ اصف جو حالکورت سے تعلق رکھتے ہیں ان کو چاہیے اس جس کا نوٹس لینا کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ زیادتی ہے اسیملی کے اندر جب آپ نے بولا تو آپ کے بار یورپس پہ آپ کو دباؤ تھا تو آپ نے توہین مذہب کے حوالے سے جو ہے اسیملی کے اندر اور قومی اسیملی میں بات کری ورنہ آپ کو کرسچنوں سے کیا ہمدردی ہے تو اس کالج کا مسئلہ حد کریں اس پرنسپل کو یہاں سے اٹھائیں کہ اس نے کیوں اس طرح کی حرکت کی ہے کیونکہ مقصد جو ہے ان کو اٹھانے کا یاد رکھیں کہ جب یہ سٹاف کوئی نہیں ہوگا کرسچن تو یاد ہے کہ کوئی قدیم سو سال سے پڑھانا چرچ یہ ہے پھر اس کو یہ ٹارگٹ کریں گے تو میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ اکٹھے ہو جائیں اور جہاں جہاں تک آواز پہنچتے ہیں سینیٹر جو نون لکھے ہیں جو ایم ایم پہ غواز اٹھائیں اور اپنی حکومت کو بتائیں کہ یہ پرنسپل زیادتی کر رہا ہے اس کی زیادتی کو روکا جائے گا